آج تک دنیا میں بہت عجیب اور نایاب کتابیں لکھی جا چکی ہے جن میں سے ایک عجیب ترین کتاب امام غزالی رحمت اللہ علی نے بھی لکھی ہے جس کا نام احیاء العلوم ہے جو چار جلدوں میں ہے اس کے تیسرے جلد میں ایک جگہ پر امام غزالی رحمت اللہ علی سے اس کے ایک شاگرد جو تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد ان سے کچھ نصیحت کی درخواست کی تو اس میں امام غزالی رحمت اللہ علی نے ایک شروعات جو ایک جملے سے کی ہے وہ عجیب ترین جملہ ہے اس میں امام غزالی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ آدمی کا ایسے کاموں میں لگنا جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہے یعنی آدمی کا ایسے کاموں میں لگنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا تو سمجھ جائے آدمی کہ اللہ اس سے ناراض ہے تو ذرا دیکھیں ہم صبح سے شام تک ذرا اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑا کر ہم دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں ایسے کتنے لمحے ہوتے ہیں جس میں ہم نہ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں ضرورت کا اور ناراض کا اور اس میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا وقت ہم اللہ کی ناراضگی میں لگا لیتے ہیں اور اگر انسان سوچے یہ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے ایک ایک لمحہ وہی بچے جو آخر میں ناکام ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنی محنت کی تھی اتنی محنت اور پھر ہم ناکام ہوئے تو وہ اپنی زندگی پر ذرا نظر ڈالے ان کے پاس کتنا بڑا وقت ہوتا ہے لیکن انہیں وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا ہوا ہوتا تو دیکھیں آج بھی ہمارے پاس وقت ہے جو ہوا اسے بھول جائے اور جو آنائے والا ہے اس کے لئے تیاری کریں اور جس لئے لکھا گیا کہ ایک بہت بڑے ارادے سے بہتر ہے کہ انسان چھوٹا سا عمل کریں ہم ارادے تو بہت بڑے کر لیتے ہیں پھر کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی اس لئے آ جائے آج ہم آج ہی سے ابھی سے عظم کر لیں کہ ہم اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحے بن کر یہ سال بن جائیں گے اور ہم جب چھوٹے چھوٹے لمحوں کو قیمتی بنیں گے تو ہمارے سالوں سال قیمتی بن جائیں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ محنت ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری کام آئے گی تو آج سے ہم نیت کریں کہ ہم کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اور کبھی بھی ایک لمحے کے لئے بھی ہم غفلت میں نہیں پڑیں گے اور ہر وہ چیز جن سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ہم ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہمیسا نہیں کریں گے تو وقت تو گزر رہا ہوتا ہے ایک دن وہ وقت بھی آ جائے گا جب دستک ہوگی کہ بس کریں اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے اور ہم تڑپ تڑپ کر کہیں گے کہ ابھی نہیں بس تھوڑا سا وقت اور تاکہ میں توبہ تو کرلو تاکہ اپنا جاتے وقت اپنا سب کچھ تو مٹھا دالو وہ کہے گا اب وقت ختم ہو چکا ہے اب کوئی نہیں ہے تمہیں کئی مرتبہ بتایا گیا تھا اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے جب یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بیج دی تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا میں نے عمر نہیں دی تھی کیا کوئی سمجھانے والا نہیں بیجا تھا تو دیکھیں ہمیں عمر دی گئی ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے اس لئے اب اس نفلت کی نین سے بیدار ہونا چاہیے ایک عظیم اور ایک ایک یونیک ایک کامیاب انسان کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا اب فیصل آپ خود کریں کہ آپ ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک عام سا انسان بس جو اپنی وقت کو ضائع کر کہ اپنی زندگی کو دکھے دے کر ختم کریں وہ بننا چاہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپیڈڈڈ ہیں موسیقی